اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ کو نوکیا موبائل کے بیٹری ٹرمینل چینج کرنے کا طریقہ بتاؤں گا دوستو میرے پاس یہ نوکیا باراسی کا بوڑ ہے جس کے ٹرمینل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے کو دبے ہوئے ہیں خراب ہوگئے ہیں اور اگر بیٹری لگاتے ہیں ساتھ میں تو پش نہیں ہوتے دوستو یہ دیکھیں یہ نئے بیٹری ٹرمینل ہیں تو یہ ٹھیک طریقے سے پش ہو رہے ہیں تو دوستو میں ہیٹ گن کی مدد سے یہ بیٹری ٹرمینل اتاروں گا اور پھر نئے بیٹری ٹرمینل لگاؤں گا دوستو بیٹری ٹرمینل کی ویسے تو کافی اقسام ہے لیکن نوکیا میں ساتھ ساتھ اور چھ آٹھ دو قسم کے بیٹری ٹرمینل استعمال ہوتے ہیں ساتھ ساتھ کی اوچھے ہی زیادہ ہوتی ہے جو نوکیا کے پرانے مادل نوکیا گیارہ سو گیارہ دس وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے اور نوکیا بیٹری ٹرمینل چھ آٹھ نوکیا کے جو بعد میں آنے والے مادل ہیں جیسے بارہ سو گیارہ سو گیارہ میں استعمال ہوتا ہے تو دوستو میں ہیٹ گن کی مدد سے اس کو بتارتا ہوں میں اس کو ہیٹ کر رہا ہوں ساتھ میں تھوڑی سی پیسٹ بھی لگاؤں گا دوستو اگر بیٹری ٹرمینل خراب ہو چکے ہوں تو اوپر سے بھی اتارا جا سکتا ہے جیسا کہ میں اوپر کے حصے کو ہیٹ کر کے اتارا ہوں تو یہ جل جائے گا اس میں تو خراب ہے جلنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے دوستو اگر بیٹری ٹرمینل ٹھیک ہو تو بورڈ کے نیچے کی طرف سے ہیٹ کریں گے اور بیٹری ٹرمینل کو ٹھیک حالت میں اتار لیں گے تو اب جیسے ہی یہ کمپلیٹ ہیٹ ہوگا دوستو یہ ٹرمینل میں نے اتار دیا اب میں اس حصے کو جہاں پہ ٹرمینل لگا ہوا تھا کاریو کی مدد سے تھوڑا صاف کروں گا فالتو جو شولڈر یہاں پہ لگا ہوا ہے اس کو ہٹا دوں گا اور برش کی مدد سے اس کو صاف کر دوں گا تو دوستو یہ میرے پاس نیا بیٹری ٹرمینل چھ آٹھ کا میں اس کے پوائنٹ نیچے سے شولڈ کروں گا تاکہ یہ آسانی سے لگ جائے میں یہ تینوں پوائنٹ شولڈ کر دیتا ہوں دوستو بورڈ پر آپ کو نشان نظر آ رہے ہوں گے گوھر کریں ایک یہ ہے اور دوسرا یہ ہے تو بیٹری ٹرمینل ان دونوں جو نشان یہ لگے ہوئے ہیں ان کے سینٹر میں لگانا ہے ہم نے اسے ہڈی میں بیٹری ٹرمینل بلکل سینٹر میں آئے گا اگر ویسے آگے یا پیچھے کر کے لگا دیں گے تو اس سے بیٹری کے فٹ کرنے میں کچھ مسئلہ رہ جائے گا یا تو بیٹری ٹرمینل آگے لگ جائیں گے تو بیٹری ٹرمینل بیٹری پوری نہیں آئے گی اگر پیچھے لگ جائیں گے تو بیٹری لوز رہ جائے گی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو شولڈ کر رہا ہوں یہ دوسرا اور یہ تیسرا تو یہ بیٹری ٹرمینل میں نے پیچھلی طرف سے تین پوائنٹ شولڈ کر دی ہیں اب میں بیٹری ٹرمینل کے آگے کی طرف سے یہ دوستو دیکھیں یہ دو پوائنٹ آگے کو بنے ہوئے ہیں یہ سپورٹ ہوتی ہے اگر بیٹری کو ڈالتے ہیں تو یہ سپورٹ بیٹری ٹرمینل کو پیچھے کی طرف جانے نہیں دیتی دوستو ایک سائیڈ سے میں اس میں شولڈر لگاؤں گا اور دوسری سائیڈ سے کاوی کا استعمال کروں گا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے سے یہ جو دو پوائنٹ ہیں یہ بھی اچھے طریقے سے شولڈ ہو چکے ہیں اور یہ تین پوائنٹ پیچھے سے یہ بھی شولڈ ہو چکے ہیں اب دوستو دیکھیں چمٹی کی مدد سے میں آپ کو پوش کر کے دکھاتا ہوں تینوں پوائنٹ برابر کام کر رہے ہیں تو دوستو نوکیا کے چھوٹے مادل جیسے باراسی وغیرہ یہ ان کے بیٹری ٹرمینل چینج کرنے کا طریقہ تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا شروع partnership rael Fun spaces را را جنوں را را گا را را بھی را 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 مرابر را 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 بیraph موسیقی